اسلام علیکم ناظرین میرا نام عمر ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سب سے پہلے درخواست ہے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور اگر میرا کام پسند ہے تو ویڈیو کو لائن بھی ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور درخواست کروں گا اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے ہمارا ادارہ پاک آرمی اس حکومت کے اندر اور اس کی جو سب سے زیادہ مخالفت کر رہے ہیں وہ ہے پی ٹی ہے تو اب میں ذرا بات کرتا ہوں کہ اس آپریشن کی ضرورت ہے کیوں اگر آپ کو یاد ہو پچھلے کچھ عرصے میں کچھ چینی انجینئرز کو بھی مارا گیا ہے اور بھی وقتاں پا وقتاں کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں کبھی ہماری ملٹری پر اٹیک ہوتا ہے کبھی آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے شناختی گارڈ چیک کر کر اغوا کیا جاتا ہے لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے اس طرح کی جو سچویشن ہے کے پی کے اندر وہ ابھی چل رہی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کے پی کے اندر پوری طریقے سے امن ہے اس کے اثرات پاکستان کے اور علاقوں میں بھی آ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب ٹیرریسٹ آتے ہیں وہاں سے تو وہ آگے کا رخ بھی کرتے ہیں پورا پلان کر کے آتے ہیں انہوں نے ایک اپنا پڑاؤ بنایا ہے اور اسی جگہ سے وہ آگے نکلتے ہیں عظم استقام کا مطلب ہے سٹیبلیٹی اور پاکستان کے اندر اس وقت سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے اگر آپ کو فورن انویسمنٹ چاہیے تو اور اس سٹیبلیٹی کو لانے میں اگر پاک آرمی ایک آپریشن لانچ کرنے جا رہی ہے جو کہ انہوں نے بتایا کہ یہ ضرب عظم کی طرح نہیں ہے بہت بڑا جو گرانڈ آپریشن تھا اس آپریشن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نکل مکانی کرنی پڑی تھی لیکن اس آپریشن میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ لیمیٹڈ آپریشن ہوگا اور اس کے اندر جو جگہیں ان کو پتہ ہیں کہ یہاں پرابلم ہے انہی کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور ان کو کلیئر کیا جائے گا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ بہت سارے لوگوں کو نکل مکانی کرنی پڑے اب اس آپریشن کی ضرورت اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ ہے کیونکہ ہماری جو معاشی حالت ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے اور اگر فورن انویسٹر آتا ہے تو پاکستان میں پیسہ آئے گا جس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا لوگوں کو بھی روزگار ملے گا اس کے اندر ہم ابھی چائنہ کی طرف بہت بر امید طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو ایک سٹیبلیٹی لانے کے لیے کچھ جگہوں پر آپریشن کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں یہ کرنے دینا چاہیے اور ہم کو اپنے ادارے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نہ کہ دوسری طرف مخالفت میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ کوئی چیز صحیح ہے یا غلط ہے اس کو پرے رکھ کر صرف مخالفت میں لگے ہوئے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان کیلئے اس وقت کیا ضروری ہے پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہوئی ہے صرف اس چیز کے اوپر نظر ہے کہ جی ایک بندہ ہے جو اقتدار میں نہیں ہے اگر وہ اقتدار میں ہوگا تو سب کچھ صحیح ہوگا اگر وہ صاحب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پاکستان کا قانون بھی بہت اچھا ہو جائے گا پاکستان کے ادارے بھی بہت اچھے ہو جائیں گے اور آج جن جن لوگوں سے ان کو گلے شکویں ہیں وہ تمام گلے شکویں دور ہو جائیں گے کیونکہ اس پارٹی کے اندر جو پی ٹی آئے ہیں منشور یہ نہیں ہے کہ حالات کیسے بہتر کرنے ہیں منشور یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے کیسے بھلا کرنے ہیں منشور یہ ہے کہ ایک آدمی کو کس طریقے سے برسرے اقتدار لانا ہے اور وہ جب اس بندے کے پاس جن جنہ آ جائے گا بچوں کے اندر جنگ ہوتی ہے نا ایک کہتا ہے جی یہ جن جنہ میرا ہے دوسرا کہتا ہے جن جنہ میرا ہے اگر آپ لادلے کے ہاتھ سے جن جنہ لے لیتے ہیں تو وہ بڑا خفا ہوتا ہے بڑا غصہ ہوتا ہے مو بناتا ہے دوسری طرف نراز ہو کر جا کر بیٹھ جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہی سیچویشن ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہ میرا جن جنہ ہے یہ آپ نے کیسے کسی اور کو دے دیا ہے تو جب آپ جن جنہ ان کے ہاتھ میں دے دیں گے جب اقتدار ان کے ہاتھ میں آ جائے گا تو اس کے بعد ہر چیز بہت اچھی ہو جائے گی پھر آپ آپریشن کریں آپ گرینڈ آپریشن کریں آپ سمال آپریشن کریں یا معیشت کہیں بھی جا رہے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہونی ہے انہوں نے کہنا ہے جی ہر چیز بہت اچھی چل رہے ہیں کیونکہ اب میں اقتدار میں ہوں تو حبل باب یہ ہے کہ اس وقت اس آپریشن کی ضرورت ہے بہت سارے میں ایسے بلوگز دیکھ رہے ہوں جو اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کیا ضرورت ہے کرنے کی ٹھیک ہے اور ہر بار یہی چیز دکھائی جاتی ہے ہر بار نہیں دکھائی جاتی جب حالات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تب بھی دکھائی جاتی ہے بیچ میں حالات ٹھیک بھی چلیں ہیں جب کنٹرول کر لیا گیا تھا اس کے بعد دوبارہ سے ایلیمنٹس ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ ایلیمنٹس ایکٹیو ہوتے رہتے ہیں ہمارے بارڈر کی وجہ سے جو ہمارا بارڈر لگتا ہے افغانستان کی وجہ سے اس کو روکنا ہمارے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور حقیقت بات ہے جو بھی آپ کہہ لیں جتنا بھی آپ سمجھ لیں جو بارڈر ہے وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہاں پر پروپر روکا جا سکے تو میرے خیل میں کوئی بھی ایسے ولوگز دیکھنا جو پاکستان سے باہر بیٹ کے ولوگز بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ وہی حالت ہے کہ کچھ کرکٹرز جب وہ ریٹائر ہو چکے تھے اور باہر بیٹ کر بہت زیادہ کرٹسائز کر رہے تھے ٹیم پر جب وہ واپس آیا تو انہوں نے پھر کیا کیا وہ سب کے سامنے آ گیا تو یہ بھی جو لوگ آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہو یا کسی جنرلزم سے ان کا تعلق ہو یا کوئی بھی ہو باہر بیٹھ کے بہت کرٹسائز کر رہے ہیں جب کبھی یہ واپس آئے یا اس سسٹم کا حصہ بنے ان کے پاس بھی دینے کو کرنے کو کچھ نہیں ہوگا اندی آئینڈ بچتا ہمارا ایک ادارہ ہی ہے چاہے سیلاب ہو چاہے زلزلہ ہو یا کسی بھی طریقے کی قدرتی آفت ہو ایون اگر ابھی ہیٹ ویف کے اندر بھی زیادہ مسائل آئے تب بھی آپ کو وہی لوگ وہی ادارہ دیکھنے کو ملے گا تو یاد رکھئے اپنے ادارے کو سپورٹ کیجئے جو گھر کی نا اختلافی ہوتی ہے انسان کے اندر ہو سکتا ہے آپ بہت ساری چیزوں سے اختلاف رکھتے ہوں ان کی بہت سارے ایسے کام ہوں گے ان کے بہت سارے ایسے سٹان جوں گے جو ان کو پتا ہے کہ وہ انہوں نے کیوں لیا ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے آپ کو لگے گا کہ یاد یہ چیز ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر اس طریقے سے انگلی اٹھائیں یا مخالفت میں اتنا آگے نکل جائیں کہ کسی دوسرے کو بھی موقع دے دیں ہسمے کا تو میک شیور کیجئے اپنے ادارے کو سپورٹ کیجئے میں سمجھتا ہوں اور یہاں پہ شاید اور مزید پاکستانی بھی یہی سمجھیں گے کہ اس چیز کی اس وقت ضرورت ہے اور اس کو کرنا چاہیے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا چال تو سبسکرائب کیجئے گا اپنی رائے سے کومنٹ سے ضرور آگا کیجئے اللہ پاکستان کا حامیونہ سے رہے